ویلکم ٹو ریالیٹی ڈیکس نیوز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جار رہے ہیں کرینہ کپور خان کے بارے میں جن کو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے یہ نوٹس ان کو اس وقت جاری کیا گیا جب ایک وکیل نے ان کی حمل کی کتاب کے انوان میں لفظ بابل کے استعمال کے خلاف عدالت سے رجوع کیا وکیل کا کہنا ہے کہ بابل پوری دنیا میں اس آیت کی مقدس کتاب ہے اور کرینہ کپور خان کے حمل کی کتاب کا بابل سے معاظنہ کرنا غلط ہے کرینہ کپور خان نے اپنی کتاب کی سستی پبلسٹی کے لیے لفظ بابل کا استعمال کیا ہے وکیل کی اس دخواست پر سمات کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کرینہ کپور خان اور کتاب فروخت کرنے والوں کے حلاف مقدمہ درج کرنے کا کہا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیا واقعی کرینہ کپور خان نے لفظ بابل کا استعمال کر کے غلط کیا ہے کیا انہیں حمل کی کتاب میں لفظ بابل کا استعمال کرنا چاہیے تھا کمرس میں ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے ایک اوری ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ